لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِّنَّا وَلَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ہم میں سے مدینہ کے رہنے والوں میں سے کوئی ان کو پہچان بھی نہ پائے اس حال میں وہ آئے کہ اگر مدینہ کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان کا پہچان والا تو مل جاتا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِّنَّا ہم صحابہ اکرام میں سے ایک ہی شخص ان کو پہچان نہیں پائے اور ان پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں کہ باہر سے آئے ہو یہ بھی نہیں تو یہ تعجب کا مقام تھا آئے سیدھے رسول پاک کے قریب اس طرح دو زانو بیٹھے کہ سرکار کے دونوں گھٹنا شریف کے مقابلے میں ان کے گھٹنے آگئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدب کے ساتھ دو زانو بیٹھے اس طرح پر اب وہ عدب کے ساتھ بیٹھے اور پوچھنا شروع کیا کہ اسلام اخبرنی علی اسلام اسلام کی تفصیلات مجھے بتائیے وَأَخْبِرْنِ عَلْإِيمَان ایمان کی تفصیلات مجھے بتائیے تو سرکار جواب دیتے جاتے وہ کہتے صدق آپ بلکل سچ کہہ رہے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے یہ کہ ایک طرف سوال کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے آپ نے بلکل صحیح جواب دیا تو یہ امتحان لینے آیا ہے کیا تحجب ہوتا تھا کہ سائل بھی ہے اور وہ صدق بھی کہ فتوہ پوچھ بھی رہا ہے اور فتوے کی تصدیق بھی کر رہا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے وہ بتا جائے کیوں یہ سوال کیا قرآن مجید میں محسنین کا اور احسان کا کئی جگہ ذکر آیا تو آن طور سے یہ لوگ سمجھتے ہیں احسان کرنے کا مطلب کسی کی مصیبت کو دور کر دینا کسی کا کام بنا دینا کسی کو الجھن سے یا بلاؤں سے نجات دے دینا اور گرے پڑے کو سہارا دے دینا یہ احسان ہے مگر جبریل احمدی اُس احسان کو پوچھ رہے ہیں کہ جس احسان کو قرآن عظیم نے بڑی بڑا شاندار مرتبہ کاکر بیان دیا کہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينِ اللہ کی رحمت محسنین احسان والوں سے قریب رہتی ہے جس کو جس کو رحمتِ الٰہ چاہتے وہ محسنین کے قریب پہنچے تو اُس کو رحمت پل جائے گی تو یہ احسان تھا انہوں نے سوال کیا فرمایا اَن تَعْمُدَ اللَّهِ قَأَنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا اللہ کی بندگی اس طرح کرو اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اُس کے دیکھنے میں مطلق ہو اُس کے دیدار میں مطلق ہو ایسی شاندار بندگی کرو اور اگر اتنی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ یہ تصور ہر وقت رہے کہ وہ مجھے دے دے وہ مجھے دے دے میں اُس سے خائم ہوں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تُو تُجھ سے رب کا دیدار خائم تھا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ سے تُو اللہ کت اللہ کت کا طور ہر وقت اپنے لئے اس طریقے پہ علم رکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں مسکرارہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے رو رہا ہوں دیکھ رہا ہے میں دنیا کا کام کر رہا ہوں دیکھ رہا ہے جب یہ مرتبہ آخری درجہ ہے تو اُس کا اوپر والا درجہ کیا ہوگا جس میں ہر وقت وہ رب کے دیدار میں مطروف آئے اب آپ سوچو یہی دو درجہ محسنیر کے ہوتے ہیں تو یہی درجہ جن کو حاطل ہوتے ہیں تو اُن کو اولیاء اللہ کا کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے اُن کے اوپر ہر وقت رحمتِ الہی کی بارش ہوتی ہے اس لئے وہ کسی طاقتور سے کسی خطردار سے درتے نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ موت سے بھی نہیں درتے بلکہ موت آتی ہے تو وہ خوشی پاتے ہیں اور وہ کسی مصیبت میں کوئی غم بھی نہیں پاتے بلکہ یہی سمجھتے ہیں تھا میرے پاس تب بھی اللہ کا تھا اور گیا جب بھی اللہ کا ہے کچھ محط سے جدہ کا ہماری بات ہے بچہ وفات پا گیا تو اب اُس پر کیا صدمہ کریں گوڑ میں تھا تو ہم دیکھ رہے تھے اُس کے حالات سمجھ رہے تھے گوڑ میں گیا تو وہاں بھی اُس کو دیکھ رہے گئے وہاں بھی ہماری نظر کے ساتھ تو ہم صدمہ خدمات کا کریں اس لیے سرکار قوس پاک رضی اللہ تعالی کو ایک روز صبح نماز فجر کے بعد خبر دی گئی کہ آج چور وہ سب اٹھا کر لے گئی کچھ بچا نہیں سب اٹھا کر لے گئی غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ بڑے افسوس کی تم نے صبح صبح خبر دے دی یہ کیا تم نے کیا ذرا ٹھر کر کے انتظار کر کے مجھے خبر دیتے یہ بڑے صدمے کی بات ہے یہ نہیں فرماتے ہیں الحمد اللہ اللہ کا شکر اور اس کی حمد صلاح کہ سب مال چلا گیا اس پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں زہر کے وقت قبر ملی کہ سرکار سارا مال مل گیا چور فلا جنگل میں اپنا بٹوارہ کر رہے تھے اتفاق سے پولیس گزر گزر رہی تھی اس کی نظر پڑ گئی تو وہ چور بھاگ لے انہوں نے ان کو گریفتار بھی کیا اور سارا مال ضبط کیا بعد میں پتا چلا کہ حضور کا مال آگیا تو فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کی حمد و سنہ تو اب جس نے خبر بی تھی وہ مرید کہتا ہے سرکار یہ والا الحمدللہ تو سمجھ میں آگیا کہ لوٹا گیا جو مال تھا وہ واپس مل گیا یہ تو الحمدللہ کہنے کا موقع سمجھ میں آیا یہ الحمدللہ مگر سب چوری ہو گیا اس پر آپ نے الحمدللہ کہا یہ تو سمجھ میں آتا ہی فرمایا جب یہ نہیں یہ نہیں سمجھ تو واپس آنے والا الحمدللہ وہ کیا سمجھ ہوگی وہ کیا سمجھ ہوگی سنا جب مال چوری ہوا تو میں نفس کی طرف متوجہ ہوا میں نے اپنے نفس سے پوچھا بول تجھے کتنی تکلیف ہوئی تجھے کتنا سزمہ ہوا نفس نے پکار کے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں وہ مال گھر میں تھا جب بھی آپ ہی کے قبضے میں تھا چوروں کے پات گیا تو بھی آپ ہی کے قبضے میں افسوس کس بات کا کر تو میں نے اس وقت الحمدللہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے اس بات پر کہ دنیا کے مال کی لالت میرے نفس میں سے تُو نے ختم کر دی اس پر تیرا شکر ہے اب جب دوسری خبر تم ہی نے لا کر دی کہ یہ سارا مال مل گیا تو نفس کی طرف متوجہ ہوا میں نفس اب تو کچھ خوشی ہوئی ہوگی بتا کہتا حضور کیا خوشی اس پر ہو میں تو یہی عرض کر رہا ہوں جب گھر میں تھا تو آبی کے قبدے میں تھا چوروں کے ہاتھ میں گیا جب بھی آبی کے حکومت میں تھا تو میں صدمہ اس کا کیا کرتا اور اس کی خوشی کیا کرتا تو فرماتے ہیں الحمدللہ مال دنیا کے مال کی محبت میرے نفت میں تو نے نہ رکھی ہے رب العالمین اس پر تیرا شکر سمجھ گئے ان کو ڈر نہیں ہوتا ان کو صدمہ نہیں ہوتا سمجھ میں آگئی بات اس لیے اب آپ اعتراض لپکے کریں گے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مخاری شریف میں ہے کہ سرکار کے چہید صاحب سادے سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ ان کی وفات ہوئی جب قبر اتھر میں رسول پاک ان کو اتارنے لگے تو آنکھ سے دو قطر آنسو کے ٹپک پڑی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ انتا تبتی وانتا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول آپ اللہ کے رسول ہو کر آپ بچے کی وفات پر رو رہے ہیں فرمایا دموع رحمت یہ صدمے کے آنسو نہیں شفقت و محبت اور رحمت کے آنسو کہ اس کی وجہ سے اللہ میرے اس فردبت پر رحمت کی بہت باری یہ اس کے لئے اب سمجھ میں آیا اولیاء اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے حالات اس طرح پر دیکھو تو کبھی تمہیں دنیاوی حال کا نظر آئے گا اور حقیقت میں وہ خدا رسول کا حال ہوگا یہ حال تم دیکھو میں اس وقت بہت کم عمر کا تھا اس لئے میں سنی ہوئی بات جو اپنے بذرگوں سے میں نے سنی وہ بتاتا حضور سرکار مرشد آزم مفتی آزم میرے پیر پیر بھی ہیں اور انہوں نے ہی مجھے پیر بننے کے لئے خلافت بھی دی وہ جس کو جو چاہتے دیتے تھے ان کا دربار بڑا عظیب تھا غوث پاک سے ان کی لگن اور وہاں رحمتوں کی باران کر اس درجے کو تھی کہ خود فرماتے ہیں یہ دل ہے جگر ہے یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر جہاں چاہو جہاں چاہو رکھو قدم غوث عظم ایسے غوث پاک کی وہ فدائی اور ان کے ان پر فنا فی اللہ فنا فی المرشد تھے اس یہ شاق تھی حضور سجدی مفتی آدم قبلہ تھا ان کی چھے بیٹیاں ان چھے بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا سمجھ میں آئی بات ایک بیٹا پیدا ہوا اب آپ ذرا سوچو جن لوگوں کی اولاد ہوں چھے بیٹیوں کیا چار بیٹیوں کے بعد بھی ایک بیٹا مل جائے تو اس بیٹے کی قدر کیا ہوگی ماں باپ کی نظر میں آپ ذرا سوچو کیا قدر ہوتی ہے سب بیٹیوں کو اس کے ساب حقیر سمجھتے اسی کی قدر کرتے حالانکہ حقیقت تو یہ ہے میرے والد ماجد بھی فرماتے تھے کہ میری نظر میں میری بیٹیاں میرے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ حضور صدر شریعہ کو گیارہ بیٹے ملے سمجھ گئے اور گیارہ میں سے دو دو بچپن میں ہی انتقال کر گئے باقی جتنے بچے سب کو عالم بنایا ان میں سے ایک بھی بے علم نہ تھا انہیں میں تھے ایک میں بھی ہوں چھوٹا موٹا عالم مگر صدر شریعہ کا فیضان یہ تھا وہ فرماتے تھے کہ میری نظر میں بیٹوں سے زیادہ میری بیٹیاں میرے میں قیمت تھی میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے کیا کسرت ابنا کی وجہ تھے یہ اور بیٹیاں کم ہیں دو یا تین بیٹیاں ہوں بیٹیوں کی تعداد کم ہوئی بچوں کے مقابلے ات لیے شاید بیٹیوں کی زیادہ قیمت سمجھ مگر مجھے بھی بعد میں سمجھ میں آیا کہ ان کی رائے بلکل صحیح تھی رائے صحیح تھی میں نے جب بخاری شریف پڑھی تو اس میں مجھے نظر آیا کہ ام الممنین آئیش صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اس حال میں آئی کہ چہرے پر بھوک کے آثار تھی اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھا میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کچھ سامان کھانے پینے کا سب تلاش کیا تو ایک بڑی سی خجور مجھے ملی اور اس کے علاوہ کھانے کا کوئی سامان نہیں میں نے اسی کو اٹھایا اور لا کر اس عورت کو دے دیا اس نے توڑ کر اس لمبی خجور کو دو حصوں میں بانٹ کر ایک اس کو دیا ایک اس کو دیا وَلَبْتَ أَكُلْ مِنَهَا شَيْحَن میں کہ اپنے اوپر بھوک کو وہ برداد کر رہی ہے جھیل رہی ہے مگر اپنی بچیوں کی بھوک مٹانے کی فکر میں اپنی بھوک کے طرف توجہ نہیں تو میں اس تاجب میں تھی تھوڑی وہ تو چلی گئی ایک حجور لے کر مگر تھوڑی دیر کے بعد آقا کائنات تشریف لائے میں نے اس عورت کا حال اور اپنا حال بیان کیا یا رسول اللہ اس کی بھوک دیکھ کر بڑا تر سا رہا تھا مگر میرے گھر میں سوائے ایک حجور کے کچھ تھا ہی نہیں اب میں کیا کرتی وہ ہی میں نے اس کو پیش کر دیا تعجب اس بات پر ہے کہ اس نے دو ٹکڑے کر ایک اس کو کھلایا ایک اس کو کھلایا خود نہ کھایا بھوک جھیلتی رہ گئی تو رسول پاک نے میری بات سننے کے بات فرمایا یا آئیشہ منبتلی من حادی البنات کننا لہو سترم من اللہ یا آئیشہ سن لو سن لو یا آئیشہ یہ بات سن لو کہ جو ان بچیوں اپنی بچیوں کی وجہ سے مشکلات میں گھران وہ بچیاں قیامت کے دن سامنے کھڑی ہو جائیں گی جہنم کے سامنے دیوار بن کے رہ رہے اپنے والدین کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے یہ اب میرے گھر میں بہت لڑکے پیدا ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے یہ مولانا ابو یوسف تک تو سب لڑکے ہی ہوتے گئے مگر اب ایک لڑکی ان کے بعد ملی تو وہ دن میری عید کے لئے تھا میں میں کہتا تھا آج جہنم کے سامنے مجھے دیوار مل گئے اور اللہ مجھے جہنم سے اب بچائے گا یہ اتھروت سمجھ میں آیا اب میں یہ کہہ رہا تھا حضور مفتی آزم کو ایک فرزند ملا کیا قیمت ہوگی کیا قدر ہوگی کیا عزت سرکار اپنے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے دو سال کا بچہ بیمار پڑ گیا آپ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے فتوہ لکھ رہے ہیں فتوے لکھنے میں مصروف ہیں گھر میں سے خبر آئی حضور بچے کا انتقال ہوگیا قلم قلمدان میں یوں رکھا دونوں ہاتھ اٹھائے فاتح پڑھا فاتح پڑھ کے سر پہ یہ چہرے پر پھیرا اور پھر قلم اٹھایا فتوے کی تکمیل میں لگ گئے سوچو اس وقت آدمی کے ہوش و حوات گم ہو جاتے ہیں آدمی کا دماغ حادی نہیں رہتا وہ تو بے ساختہ تڑپ اٹھتا ہے اور وہ چیخنے لگتا ہے یا آنکھیں عشقبار ہو جاتے ہیں مگر میں نے دیکھا کہ سرکار غوث آدم کے وہ ایسے چہی تھے کہ سبحان اللہ لا خوف علیہ ولا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی قلیفہ وقت سے بھی ڈرتے نہیں تھے جبکہ بنو عباس کے خلفہ بہت تنگ ندری سے کام لیا کرتے تھے اور علماء کے ساتھ سختی سے پیچھ آتے مگر خلیفہ مستجد باللہ وہ سرکار کوئی پاک سے ملنے کے لئے آپ کے گھر میں تشریف گھر تشریف لیا وہ باہر بیٹے ہوئے تھے اطلاع ملی کہ خلیفہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں آپ فوراً گھر میں چلے گئے ہیں گھر میں چلے گئے ہیں کیوں گھر میں چلے گئے ہیں کہ اگر وہ یہاں آئے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تو برے لوگوں کے لئے کھڑا ہونا شرعند آئے گئے ہیں اس لئے وہ گھر میں چلے گئے ہیں کہ اب جب اطلاع ملے گی تو آؤں گا تو میں کھڑا تو نہیں ہوں گا میں آتے آتے اس سے ملوں گا کھڑا اب بیٹھ نہیں ہے مجھے تو اس کی تعظیم نہ ہو اس نے ایک اتنی بڑی تھائیلی اچھ رفیوں سونے کے سکھوں سے اچھ رفیوں سے بھری ہوئی غوث پاک کی خدمت میں یوں پیش کی یہ حاضر سرکار قبول فرمالے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اُتھ تھائیلی کو اٹھایا اور دوسرا ہاتھ لگا کے یوں نچوڑا ایسی نچوڑا تو ہر جہ سے خون کے فوارے نکلنے لگے خون کے فوارے نکلنے لگے فرماتے ہیں مستنجد کیا مسلمانوں کا خون چوس کر مجھے نظرانہ دے رہایا دیکھ یہ اگر بغاوت کا خطرہ تیرے خلاف بغاوت کھڑی ہو جائے گی اس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اتنا چھولتا کہ تیرے پائے تخت اس میں ڈوب جاتے یعنی تیرے دربار کا جو تخت لگتا ہے اور جس کرسی پہ تو بیٹھتا ہے وہ سب ڈوب جاتا اتنا میں چھولتا مگر صرف اس رعایت میں کہ تیرے خلاف بغاوت نہ ہو اتنیے میں چھوڑ دیتا ہوں وہ حضور غوث پاک کا مرید بھی ہو گیا اب میں یہ پوچھنا چاہتا کہ بادشاہ اگر کسی سے ملنے آ جائے وزیر آزم ملنے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے اور اس وقت کا عراق یہ عراق بغداد میں تو سلطنت تھا مگر سلطنت کہاں تک تھی روم تک تھی اور ادھر سارا ایران بلکہ کابل تک حکومت بنو عباس کی خائم تھی اتنی بڑی حکومت کہ روم سے لے کر کابل کے کنارے تھے ذرا سوچئے کتنی بڑی حکومت مگر غوث عظم رضی اللہ تعالی اس کے حاکم اور بادشاہ یا خلیفت المسلمین اس کے اس سے خوف زدہ نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے وہ کام کیا کہ وہ بھی کام پھنے لگ گیا کہ یہ حال ہے ان اللہ والوں کا تو سرکار خوص پاک رضی اللہ تعالی کی حیمد ایسی تھی تو یہ لوگ کیا ڈریں گے اسی لیے حضرت شیخ سادی فرماتے ہیں ایک مرتبہ رودبار کے جنگلات سے میں گزر رہا کہ اچانک میرے سامنے ایک آدمی شیر پر سواری کرتا ہوا اور شیر کو چابک مارتا ہوا میرے سامنے آکے کھا کھو کہتے ہیں کہ اتنی حیبت میرے دل پہ تاری ہوئی کہ مجھے جان نکلنے کا ڈر ہونے لگا تو تو انہوں نے کہا درتے کیوں ہوں کہا کہ شیر ہے اور ڈروں گا نہیں چاہ تاری نے کہ شیر ہے سامنے ڈروں گا نہیں کہیں کہ دیکھو تم کیوں ڈروں گی یہ ڈرنے کی کیا وجہ ہے تو حضر حکم دعور گردن نہ پیش اللہ کے حکم سے تو اپنی گردن نہ بول اس کے حکم کی خلاف فردی نہ کر تو کوئی مخلوق تیرے خلاف نہیں جائے اس نے یہ کہ تو اس لئے مجھے اتمنان حاصل ہو گیا تو فرماتے ہیں وہ شیر پر تواری کر گیا حضور سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی کا کتہ ایک بزرگ کے لئے جو گائے بھی دی تھی جو شیر پر توار ہو کر آئے تھی حضرت غوث عاظم سے ملاقات کرنے کے لئے اور انہوں نے پہلے ہی یہ چرٹ بھیج دی تھی کہ میں آپ کی بارگاہ میں سعادت حاصل کرنے آ رہا ہوں مگر میں شیر پر سوار ہو کے آؤں گا ایک گائے اس کی میمان نوازی کے لئے آپ تجان رنگ کیے گا تو شہر نے اپنی گائے بیج دی ان بزرگ کے لئے کہ یہ آپ کے شیر کی دیافت کے لئے ہے اور آپ کی دیافت یہی ہوگی اور جب گائے لے کر مرید چلے تو ساتھ ساتھ گائے کے پیچھے غوث پاک کے در کا چوکھٹ کا کتہ بھی چلا کتہ بھی چلا جیتے ہی وہ بزرگ آئے اور دیکھا گائے تجار ہیں اپنے شیر سے کہا چل اپنا ناشتہ تو کر لے میں تو بات میں آ کر وہاں پر پہنچ کر ناشتہ چل تو ناشتہ کر لے اور شیر تھارتا ہوا جیتے ہی گائے کی طرف لپکا سرکار خوصل ورا کا وہ کتہ اچھلا اور اس کے یہ پوٹا پکڑ کے یہ گلا کار دیا اب وہ شیر وہی پر تڑھنے لگ کیا دبے یا سرکار خوصل آزم کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا پیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ پیرا اس لئے آلہ حضرت کہتے ہیں آتا کیا کہ سبحان اللہ اپنا نائب بنا دیا دونوں نائب اور ایسے نائب کہ سبحان اللہ جس پر نظر کرم کر گئی وہ اس کا بیڑا پڑ اور جس پر نظر گرب پڑ گئی تو اس کا بیڑا گرب یہی حال یہ تھا حضور سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالی جس کے لئے جو کہہ دیتے وہ تھا کبھی آپ کی بات اللہ نے غلط نہ ہو اور یہی حال سرکار مفتی آزم کا سرکار مفتی آزم کی یہی شان تھی اس لئے غوث پاک کہ وہ نائب تھے بلکہ ان کو تو یہ کہا جاتا ہے ہم جب یہ غوث آزم مصطفی کے بات تھے یعنی غوث آزم کا وہ جلوات تھے جلوات یہ شان تھی اس لئے رفیقان ملت عزیز آن گرامی غوث پاک جب تک امام مہینہ آئیں اس وقت تک ہر ولی کے ولایت ہر قطب کی قطبیت ہر عبدال کی کا تعجر اور ہر افراد کا تعجر اور اسی طرح اوتاد کا تعجر سب سرکار غوث پاک اپنے تصرف سے کرتے جائیں گے حالہ حضرت فرماتے ہیں جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو غوث پاک ان کو تفویز کر دیں گے کہ اب یہ کام آپ انجام دیں آپ انجام دیں تو یہ ذرا آپ سوچو کہ سرکار غوث الورا اس وقت کیسا تصرف فرما رہے ہیں ان کے تصرف کی شام یہ ہے کہ سبحان اللہ حضرت غوث پاک ایک روز تشریف لائے اپنے اتاد حضرت احمد دبات رضی اللہ تعالی کی قبر پر فاتحہ پھڑتے رہے دیر تک فاتحہ پھڑتے رہے بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی اور مری دین پیچھے انتظار میں ہیں کہ اب واپت مگر غوث پاک دیر تک کھڑے رہے پھر اچانک مسکراتے ہوئے مڑے اب واپس آنے لگے تو لوگوں نے پوچھا حضور حضرت سیدنا سید طائفہ جنید بغدادی اور ان کے پیر مرچت سری سختی اور ان کے پیر مرچت سیدنا شایخ معروف کرخی رضی اللہ عنہ مجمعین کے مزارات پر کبھی اتنا لمبا آپ نے فاتحہ نہ پڑا جتنا یہاں پر کہاں اس کا ایک قصہ ہے وہ یہ ہوا کہ میں نے ان کی قبر میں ان کو دیکھا کہ اللہ نے طرح طرح کی آسائش عزا اور انتظام حیث کیا ہے جیسے ان کی قبر نہ ہوئی جنت کا ایک مقعہ ایک حصہ تو سب نعمتوں میں میں نے دیکھا مگر اتنے میں میری نظر ان کے دائیں ہاتھ پر پڑی تو وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے بلکل مفلوج تو میں نے کہا حضور آپ کے یہ حد میں یہ کیا ہوا تمہاری وجہ تو ہوا کہ میری وجہ تھے سرکار کیا ہوا یہ کہیں زمانے طالب علمی میں تو میرے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہے تھی اور مسجد دجلے کے پار پڑھتی تھی جامعہ مسجد دن جاڑے کا تھا سخت جاڑا پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ خیال کیا کہ آج عبدالقادر کا امتحال ہوں کہ وہ وہ اللہ کے احکام کی کتنی قدر کرتا ہے ذرا میں آج امتحان لے لوں جیسے بیچ وہ دجلیب کے پل کے بیچو بیچ تم پہنچے تو میں نے اپنے ہاتھ کی کیونی ماری تم کو اور تم دھرام سے پانی میں گر گئے پانی میں گر گئے پانی بہت سر تم اب اس سے کسی صورت کنارے لکھ لے کراہ لکھلے کے بعد اپنے کپڑوں کو تم نے ایسے سے کر کے نچوڑا اپنے کمرے باپت نہیں گئے کہ جمعہ نہ چھوٹ جائے تم نے اپنے انہی کپڑوں کو ایسے ایسے کر کے نچوڑا اور پھر انہی بھیگے کپڑوں میں تم جمعہ پڑھنے اس کڑاکے کے جاڑے میں چلے آئے تو اس روض میں نے دیکھا کہ اللہ نے دین کی استقامت تمہارے دور تعلق علمی میں تم ہوں اتنی دی ہے تو آگے کیا مرشان ہوگی بس یہ امتحان کرنا تھا تو اللہ تعالی نے قبر میں مجھ سے پوچھا کہ تم نے میرے چہید عبد القادر کو دھکا دے کر دجلے میں گرایا میں نے کہا یا رب العالمین میں نے سوچا کہ میں اس کا امتحان لے لوں کہ استقامت فی الدین میں وہ کس درجے میں ہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو امتحان لینے کی تم نے جرت کیوں کی اس لئے میں تمہارے ہاتھ کو اب بیکار گنا دیتا ہوں یہی تو وجہ ہوئی یہ سارا قصہ تو میں نے اب اللہ کے بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میرے شیخ کا ہاتھ ٹھیک کر دے اے اللہ ٹھیک کر دے میں نے معاف کیا میں بہت دیر تک نہ مالوں ستر بار یا کتنے ستر بار ان کے لئے اللہ سے دعا کرتا رہا استغفار ان کے لئے کرتا رہا تب تب حقیر میں اللہ تمہارک تعالی نے فرمایا اچھا جب تمہارا اتنا اسرار ہے تو ہم ٹھیک کیے دیتے ٹھیک کر گیا سبحان اللہ یہ وہ حضرت احمد دبات ہیں جو خطب بغداد کہہ لاتے ہیں ان کو بھی آجتے ہیں سرکار خطب خطب بغداد یہ وہ ہیں کہ زمانے طالب علمی میں جب آخری پیریت چل رہے تھے حضرت خطب پاک تو اُت زمانے میں تین طالب علموں کا نظامیات یونورسٹی میں سب سے زیادہ قابلیت کا چرچا تھا ان میں حضرت خطب پاک ابن سقا اور عبداللہ ابن سعید یہ تین تھے ایک جمعہ رات کو شام کے وقت تینوں نے پروگرام مرائیا کہ حضرت چائر حماد دبات کی زیارت کو چلا جائے ان سے ان کی بارگاہ میں جانے سے کچھ ملے گا تینوں چل پڑے راستے میں بات کی ابن سقا نے جا تو رہے ہیں ہم لوگ مقصد کیا ہے تو عبداللہ ابن سعید نے پوچھا مقصد تمہارا کیا ہے بتاؤ تو پہلے اپنا بتا لو تو میں بھی بتاؤ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جا کر ان سے تین سوالات ایسے کروں گا کہ جس کا جواب کوئی نہیں دے پاتا میں دیکھوں گا کہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں ان کی یتنی شہرت ہے دیکھ رہوں کہ وہ مٹی میں مل جاتی ہے ایسے سوالات کروں گا تو عبداللہ ابن سعید نے کہا کہ میں اتنی حمد تو نہیں کر سکتا کہ اتنی مشکل سوالات کروں البتہ میں ایسے سوالات کروں گا کہ بڑے بڑے علماء اس کے جواب سے قاسر رہتے ہیں دیکھتا کہ یہ صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں یہ میں سوال لکھوں اب غوث پاک کچھ بولی نہیں دونوں کہنے لگے ہم نے اپنا اپنا مطلب بتا دیا تم نہیں بتاتے کیا بات غوث پاک اس وقت تعلیل بھی تھے دونوں ساتھیوں کی بات سننے کے بعد فرماتے ہیں میں دیکھو میں تو صرف ایک مقصد لے کے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے ایک ولی قطب وقت کا دربار ہے اس دربار میں رحمتوں کی ہر وقت بارش ہوتی رہتی میں جا کر جتنی دیر بیٹھوں گا اس بارش سے فید لیتا رہو بس یہی میرا مقصد ہے اب یہ تینوں آگے بڑے جیسے ان کے گھر کے قریب پہنچے دروازے پر حضرت حماد دباد قطب بغداد کھڑے ہوئے نظر آئے جلال کا ایک توفان ہے فرماتے ہیں دوری سے دیکھ کر فرماتے ہیں او ابن تقا آج تو میرا امتحان لینے آیا تو مجھ سے ایسے توار حضرت کرے گا کہ جس کا جواب میں دے سکوں اور میری ایسی کی تیسی بنائے گا سن سن تیری تیرے سوالات یہ ہیں اور ان کے جوابات یہ ہیں تجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں اور سن ابن سقا میں اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میری اس بے عدمی کی وجہ سے میری اس بے عدمی کی وجہ سے تیری تیری پیشانی پر کافر لکھا ہوا تو ایمان کی موت نہ پائے گا ایمان پر تیری موت نہ ہوگی پھر عبداللہ ابن سعید کی طرف متوجہ ہوئے ہو عبداللہ تیری گستاخی اگرچہ ابن سقا کے برابر رہیں مگر سن لے تیرے سوالات یہ ان کے جوابات یہ اور یہ بھی سن لے کہ تجھے حکومت کا ایک اونچا اہدہ ملے گا اور اس اہدے میں تجھے یہ توفیق نہیں ملے گی کہ دو رکعت نماز تو دل حاضر کر پر سکے اتنا حکومت کا بوجھ تیرے اوپر ہوگا کہ تو دو رکعت نماز حضور قلب کے ساتھ ادا نہ کر پائے گا اور سن اب پھر اس کے بعد آپ کے چہرے کا جلال خائب اور فور آپ حضرت غوث پاک کی طرف متوجہ فرماتے ہیں عبدالقادر تم ادھر قریب آؤ میرے تینے سے لگو تو خدا کے قسم میں اپنے سر کی آنکھوں سے وہ مندر بھی تمہارا دیکھ رہا کہ تم ممبر بغداد پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہو قدم ہاں نہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردر کر تو اللہ کے ولیوں کا درمار آدمی کے لئے رحمت بھی ہے اور آدمی کے لئے مسئیبت اور عذاب بھی آئے جو گیا رحمت لوٹ رہے تو وہ فیض پاتا ہے اور جو گیا تنقید کرنے اور ان کی ایسی تیسی دیکھنے یا کرنے تو وہ اجر جاتا ہے اور اس کا دین و ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے یا اس کے دین کے کاموں میں رکھنے پر جاتے ہیں اس کے راہ میں ترقی کی راہ میں رکاوٹے میں بن جاتی ہیں اس کو بلائیت کا ملے گی مگر ذرا سوچو یہی ہوا کہ ابن سقہ وغیرہ پڑھ کے بڑے بڑے مقرات ہو گئے عبداللہ ابن سعید کو خراتان کی کا محکمہ قضات کا کہ حید مقرر کی چیف چچ مقرر کر دیے گئے اب ان کے پاس مقدمات اور قادیوں کی تقروری معذولی اور ان کے تمام فیصلوں کی دیکھ رہے یہ سب اتنے کام آگئے اتنے کام آگئے ان کو خراتان کہ قادل قضات ہونے کی وجہ تھے کہ روتے تھے اور کہتے تھے ہائے 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 مجھے حضرت حماد دباس کی بدعا لگ گئی کہ میں دور اکر نماز بھی قائدے سے نہیں پڑھ باتا مجھے میرے دل میں اب اتنی سکت نہیں رہی کہ دل حاضر کر کے دو رکان تماد یہی ہوگیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ روم میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے منادرہ شروع کیا ایک عیسائی بڑا زبردست منادر کھڑا ہوا جتنی مولوی مولانا روم اور اس کے قرب جوار مغرب میں تھے سب اس سے شکست کھا جاتے اب آیا وہاں کے حاکم کی طرف سے گورنر کی طرف سے خط خلیفت الممنین کے نام کہ ایسا ایسا دار خلافہ سے اچھے اچھے منادروں کی جماعت بھیج دی جائے اب تاکہ یہاں جو اسلام کا اسلام کی حیبت اور اس کی شوقت پر بٹا آرہا ہے وہ سب ختم کیا جا جائے اور اسلام کی اسلام کی طرف ان عیسائیوں کی رغبت بھی بڑھے تو اب خلیفہ نے علماء کی مجلس بلائی مجلس مجلس اور اس میں چنے گئے کچھ لوگ جس کا ہیت بنایا گیا ابن السکتہ اور وہ وفت بھیجا گیا منادرے کے ابن اسطقہ نے منادرہ شروع کیا ایک منادرہ دو منادرہ تین منادرہ سارے منادرے جیتا چلا گیا اور اب اس کے مقابل کا کوئی نہ رہا اب اس کی وجہ سے اسلامی شوقت بڑھتی گئی پھر یہ اب وہاں پر رکھا ہوا تھا ایک عیسائی یورپن لڑکی تھے اس کی نظر دو چار ہو گئی اس کو عشق ہو گیا اب عشق کی پہنگیں بڑھیں اس نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرلوں اس نے کہا تمہارا مذہب الگ میرا مذہب الگ کیسے شادی کرلوں تم تھے تو اس نے کہا ابن السقہ نے کہ عیسائی لڑکیوں سے مسلمان کی شادی ہو جاتی ہے مگر عیسائی مذہب میں غیر مذہب والے سے شادی نہیں ہوتی اس لئے میں تمہارے مذہب کی بات نہیں اب اس نے بہت سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا مگر وہ ماننے کو تجار نہیں تو اخیر میں اس نے کہا ہائے ہائے آج میرا دل اتنا بے قابو ہو گیا کہ حضرت احمد کی کہیں ہوئی بات سچ ہو گئی کہ میں آج کی ساجت کو قبول کر کے کافر بنا جا رہا دنیا کے لئے یہ ماد اللہ ایسا ہو اور وہ عیسائی بن گیا اب ذرا آپ سوچو کہ اولیاء اقراب کو اللہ نے وہ زبان دی ہے کہ گفتہ اللہ گر کے از حلقوں میں عبداللہ اور پھر دو کا حال تو معلوم ہوا اور غوث پاک کا حال تو پہلے سے معلوم کہ آپ آپ نے جب بات شروع کیا اپنا تو فرماتے ہیں کہ چار عادلی بیٹھیں پھر سات آٹھ ہوئے دس بیٹھ ہوئے پچاس ہوئے سو ہوئے سیکڑوں میں آئے ہزاروں میں آئے اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ دور دور تک لوگوں کی نظر جہاں تک جاتا ہے وہاں تک لاکھوں انسان میرا بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور یہاں لے کے وہاں تک سب کو آواز یقصہ پہنچتی سبحان اللہ اُت زمانے میں نہ لاؤڈ سپیکر تھا نہ یہ انتظامات الیکٹریشین والے تھے کہ آواز کہاں تھی کہاں تک پہنچائی مگر غوث پاک کی غوث پاک کی تقریر وہاں تک پہنچتی تھی اُتھی میں ایک بار فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردر پر اور پھر جس میں اپنی ولایت چاہی گردر دکا کر کے ولایت آتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سرکار غوث پاک کی غلامی میں رکھ اور ہم سب کی غوث پاک نگرانی فرمائے ہمارے عیمار کی بھی نگرانی فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت غوث پاک کی صفت محجد دین کا جلوہ سب پر ظاہر فرمائے وآخر دعوارا الحمد اللہ ربی العالمین السلام علیکم